تعلیم اور نئی نسل کی تربیت کی بھی بات کیا حارون صاحب اس کے لیے مدارس کے اوپر بھی حکومت نے خاص طور پر نظر ڈالی ہے مگر مضاحمت تو یہاں پر بھی دیکھنے میں آ رہی ہے دیکھیں مضاحمت ہوگی اس لیے کہ وہ اقبال نے کہا تھا آئینہ نو سے ڈرنا اور طرز کوہن پیڑنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں نئی چیزوں اور برے صغیر ٹائن بھی کہتا ہے بہت کدامت پر دنیا کا سب سے کدامت پر سند قطعہ یہ ہے آج بھی ہم دس ہزار سال پہلے کی طرح چپاتی پکاتے ہیں آج بھی ہم سڑکوں پہ گھوڑا گاڑیاں چلتی ہیں اور یہ افریقہ کے بعض ممالک میں بھی اتنی قدامت پسندی نہیں ہے وہ کرنا پڑے گا دیکھئے یہ جو مدارس میں بچے ہیں یہ کس کے بچے ہیں کیا ان کے وہی حقوق نہیں ہے جو دوسروں کے یہاں جو ٹیچر ہیں میں جاتا رہا ہوں مدارس میں اور میں بہت کلک کے ساتھ کہتا ہوں اتنی کم تنخواہیں ملتی ہیں اور اتنے برے حالات میں رہتے ہیں ایک مدرسے میں میں گیا اسلام آباد بورڈ کی ٹاپ ٹونٹی پوزیشن میں سے آٹھ دس وہ لے جاتے ہیں اس سے اچھا کیا سکتا ہے مگر وہاں پانی نہیں تھا وہاں درخت نہیں تھے وہ چندے پسندے اور بہت ہی اچھے لوگ بڑی شاندار پڑھائی بھائی ان کو بہتر بنا ہے اچھی بات ہے انہیں کانفیڈنس میں لیا جائے یہ کام بتدریج ہو دیکھیں جو سب سے بڑا وفاق ہے اس کے تین چار وفاق ہیں ایک وفاق المدارسہ ہے جو سب سے بڑا گروپ ہے اس کا سربراہ خود انگلیش میڈیوم سکول چلاتا ہے وہ خود اپنے لئے انگلیش میڈیوم سکول چلا سکتا ہے تو ان بچوں کو کیا کہا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ پڑھیں وہ پڑھیں قرآن مجید وہ پڑھیں حدیث الرسول وہ پڑھیں صیرت وہ فقہ پڑھیں مگر وہ جدید علوم پڑھ کر اس معاشرے کا حصہ بنیں اور اس کی رہنوائی کریں بجائے کیا کوئی قوم ماضی میں زندہ رہ سکتی ہے انسان کو اپنے آج میں زندہ رہنا ہوتا ہے رسول اللہ کے فرامین میں سے ایک یہ ہے ان سے منصوبہ کہا جاتا ہے کہ وائز وہ آدمی ہوتا ہے دانا وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے کو سمجھتا ہے کیا بات ہے خوبصورت آپ بات کرنا چاہتے ہیں سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ مدرسہ جب تک آپ اس کی سیلیبس اس کا سسٹم اس کے ٹیچرز اس کے ویلیوز اس کے موریز کنٹرول نہیں کریں اور مونیٹر نہیں کریں آپ کے دو سوسائٹیز کریٹ ہو جائیں گے ملک میں وہ جو مدرسہ گئے ہیں اور وہ دوسرے ہیں دوسرے سکول ہیں آپ تین ہو رہے ہیں کہ انگلیش میڈیوم سکول ہے انگلینڈ میں جو اتنا سوفیسٹیکیٹڈ ملک ہے پبلک سکول جو لوگ گئے ہیں وہ پرائیوٹ سکول ہیں اور گورنٹ سکول جو لوگ گئے ہیں ان کو دو منٹ میں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بلکل مختلف لوگ ہیں یہ جو ہو رہا ہے بہت اچھا کام ہے مگر اس میں دیکھئے ہیومن رائٹس کیا ہیومن رائٹس کیا ہیومن رائٹس کیا مونیٹرنگ ہوگی مگر کون کرے گا یہ ایٹینت امینڈمنٹ کی تحت کون کرے گا پروونس کریں گے یا سینٹر کرے گا خدا کے لیے یہ تو بتاؤ اور اگر پروونس کرے گا تو خدا فسی کر لو ٹھیک ہے اس کے لیے واضح ایک پالیسی حکومت کی طرف سے آنا بھی بہت ضروری ہے